اس وقت جب ہماری معاشرت ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گر رہا ہے تو ان حالات کے اندر کیا یہاں ملک میں یہ سیاسی کھیلیں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت گراؤ پہلے گرائی پھر سے گرانے کی کوشش کرو یہ صرف اور صرف جو ہو رہا ہے یہ میری قوم کی تباہی کی طرف دکھے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آئی ایم ایف جو انٹرنیشنل دارہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے جس طرح سری لنکا کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر آگئے خود ہی جو بجلی کے بل آج ہیں آج یہاں سامنے میری بہنیں ہیں مجھے بتائیں آپ کو بجلی کے بل ملیں ہمارے دور میں اٹھارا روپے یونٹ تھا آج سننے ذرا چار مہینے پہلے اٹھارا روپے یونٹ تھا آج بجلی کا یونٹ تو پہنچے چھتیس روپے کا دگنا لیکن ٹیکس لگا کے اوپر پچپن پچاس سے پچپن روپے یونٹ چلا گیا اور ابھی آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اور بجلی بڑھے گی گیس دگلی سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ جس ملک کو پہلے تو سازش کر کے چوروں کو مسلط کیا پھر معاشی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور آج بھی کھیلیں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت گرائی جائے تاکہ وہ جو لنن بگوڑا گیا ہوا ہے وہ واپس آسکے لواز شریف سن لو میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ساری قوم تمہارا استقبال کرے گی اور وہ ایسا استقبال ہوگا کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا موسیقی موسیقی